بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم نو مارچ اور پاکستان میں ہفتے کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر چودری نظام دین کا کینیڈیٹ مسٹر ٹین پرسنٹ آصف علی زرداری اب آپ کے صدر مملکت منتخب ہو گئے ہیں کیسے ہوا کیوں ہوا اور کس نے کیا یہ سارا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسری خبر آج کے بعد مریم صفدر کی توہین جو ہے وہ ریاستی اداروں کی توہین تصور ہوگی جی ہاں درست سن رہے ہیں ایف آئی اے نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ مریم کی توہین ریاستی اداروں کی توہین ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں پھر مریم بی بی ایک گھر گئی اچانک اور وہاں پر ایک حادثہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی بچی نے آگے سے حادثہ کر دیا یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران ریاض آج رہا ہوئے ہیں لیکن اسد تور کی رہائی ابھی نظر نہیں آ رہی اس معاملے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری آواز مضبوط ہو سکے اور یہ دور تک جا سکے پہلی خبر اور وہ یہ ہے کہ آج چودری نظام دین کے جو کینیڈیٹ تھے آصف علی زرداری جنہیں مسٹر ٹین پرسینٹ بھی کہا جاتا ہے وہ آج بقاعدہ صدارتی الیکشن لڑ کر اور صدر مملکت جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں صدر مملکت پاکستان کا آلہ ترین محتبر ترین عہدہ ہے ہیڈ آف سٹیٹ ہے اور پاکستان کی افواج کے کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں صدر پاکستان جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں پاکستان کی جو ایٹمی پاور سے لیس افواج پاکستان ہیں مسلح افواج ہیں ان کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ صدر مملکت ہوتے ہیں اور آج سے پاکستانی مسلح افواج کے کمانڈر انچیف آصف علی زرداری ہوں گے آپ کو برا لگ رہا ہوگا سن کے آپ کو لیکن کیوں برا لگے گا جب ہماری افواج کو یہ پسند ہے وہ اور وہ بڑے شوق سے پچھلے دو سال کی ساری توڑ پھوڑ کر کے آخر کار وہ اپنے کمانڈر انچیف جو ہے وہ آصف علی زرداری کو خود لائے ہیں خود انسٹال کیا ہے خود الیکشن کروایا ہے تو پھر آپ کو اور مجھے کیوں برا لگ رہا ہے ضرور ظاہر ہے ایک پورا ادارہ ہے اس کے اندر ایک منطق ہوگی ایک اس کے اندر سٹریٹیجی ہوگی پولیسی ہوگی جو آپ اور میں نہیں سوچ سکتے ہوں گے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو کمانڈر انچیف ہیں وہ آصف علی زرداری ہونے چاہیے کوئی اور نہیں ہونے چاہیے اور اس کے لیے اتنی بسات بچائی گئی اور پھر ڈپٹی کمانڈر انچیف کہہ لیں یا ان کے دستے راست کہہ لیں جو وزیراعظم ہوتے ہیں صدر کے ساتھ افواج کے جو آپ ان کو بھی کمانڈر انچیف ہی کہہ سکتے آئینی طریقے سے کئی طریقوں سے تو وہ شہباز شریف ہونے چاہیے تو ان دونوں کو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود ہاتھوں پر کندوں پر سر پر بٹھا کر لاکے آپ پر انسٹال کیا ہے اور یہ سارا ماجرہ ہے کیا اس پر میں بات میں آتا ہوں لیکن پہلے آج جو الیکشن ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج جو الیکشن ہوا اس میں بڑی دیدنی بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے بھی آصف علی زرداری کو ووٹ دیا وہی نواز شریف جو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ عورت کہاں سے آگئی ہے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خاندان انگریز کے کتے نہ لانے والا خاندان ہے پھر وہ کہتے تھے کہ جس جلسے میں کھڑے جتنے بھی لوگ ہیں اگر زرداری کی کرپشن کے پیسے میں بانٹو ہوں تو دس دس لاکھ آئے گا تب وہ ساٹھ چھ سو کروڑ کی بات کر رہے تھے اب تو پتہ نہیں وہ کہاں نکل گئی یہ زمانہ قدیم کی میں ان کی تقریر کی بات کر رہا ہوں وہ تب یہ بات کر رہے تھے اور اس کے بعد اگر آپ مریم بی بی کو دیکھیں تو وہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے پیپس پارٹی کو ووٹ دیا تو وہ پی ٹی آئی کے بیلٹ بیلٹ باکس میں سے نکلے گا اس کے علاوہ آپ یاد کیجئے کہ کس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف کہتے تھے کہ زر بابا چالیس چور سڑکوں پر گسیتیں گے پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا مال نکلوائیں گے یہ شہباز شریف کہتے تھے پھر کہتے تھے بھٹو کے پھانسی کے مقام کو مقام عبرت بنا دیں گے یہ ظاہر ہے پیپس پارٹی کہتی تھی بینظیر کی قاتل لیگ کاف لیگ قرار پائی بینظیر کی طرف سے نواز شریف کا اصل باپ زیاوالحق قرار پایا ہم نہیں کہہ رہے یہ سب کچھ پیپس پارٹی کہتی تھی اور زیاوالحق کے بیٹے نے بھی آج جو اجاز الحق ہے انہوں نے بھی آج ووٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ہی دیا اس کے ساتھ ساتھ یاد کیجئے کہ حمزہ شہباز ہوں بھلے مریم نواز ہوں بھلے شہباز شریف ہوں بھلے نواز شریف ہوں آج تمام نے ووٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو دیا انہی لوگوں نے ووٹ دیا جو کہتے تھے کہ یہ ووٹ دیں گے اگر آپ تو یہ پی ٹی آئی کو ووٹ جائے گا امران اور زرداری بھائی بھائی ہیں یہ نعرے یہ الیکشن کے اندر لگاتے تھے پھر یہ کہتے تھے کہ ہم سڑکوں پر گسیٹیں گے لڑکانہ میں کوئی کہتا تھا گسیٹوں گا تو کوئی کہتا تھا لاہور میں گسیٹوں گا کوئی کہتا تھا عوام کا جب تک لوٹا ہوا پیسہ ایک دوسرے سے نکلوا نہیں لیں گے ایک دوسرے کو کہتے تھے چین سے نہیں بیٹیں گے اور سادہ باتیں نہیں کرتے تھے آپ کو میں سنواتا ہوں کہ یہ کیا کچھ کہتے تھے سنیے اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے اس سے کہ یہ قومی چور یہ ہاریوں کا چور اور ہم ایسے جرندے کو برداشت نہیں کر سکتے سرداری صاحب یہ چھے کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ چھے کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے یہاں شباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل عالی ہے اس نے موڈل فاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے اس نے موڈان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے اس نے آشیانہ سکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے اور بیٹا اپنا تو حساب پر لے کر لے کس کا کس کی بات کرتے ہو اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے آپ نے ہمیشہ ہمارے پیچھ میں شورا گھول پائے اس دفعہ ہم آپ کے بھرارے میں نہیں آئیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے سوٹر لینڈ کے ادر کس کا پیسہ ہے کتنا پیسہ ہے چھ سو کروڑ روپیا اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس دس تس لاکھ روپے آئے گا ہر بندے کے پاس سب مل کر تخت رائیون کی آمریت کو گرائیں گے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لارکانہ کراشی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسی جا تو میرا نام سے باہر چلیں گے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اینارو ملے آپ کو ہم مگر استفاہ اینارو کسی نہ دینے کی کوشش کی تو ہم اینارو کو رد بھی کریں گے اور ہم روپے گیم بھی آپ نے سن لیا میرا خیال کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قسمیں تک کھاتے تھے پبلک کے اندر مین گواہ بناتے تھے لوگوں کو پرائیویس پہلے تو قسم کھانا ویسے ہی بری بات ہے گناہ کا کام ہے لیکن یہ پبلک کے حجوم کے اندر یہ قسمیں کھاتے تھے مین روز آخرت کے لیے انہوں نے اتنے سارے گواہ بھی پیدا کیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھائیں اپنی جھوٹی سیاست بیچی اور آپ سب کو اعتماد دلانے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں ایک دوسرے کا اعتصاب کریں گے جبکہ یہ اصل میں دونوں ہی کرندے تھے چودری نظام دین کے اور ان کی اماء کے اوپر یہ ملک کے اندر لوٹ مار کر رہے تھے اب ذرا آتے ہیں آپ کے آج کے صدر محترم کے پروفائل کی طرف کیونکہ آپ کے صدر ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ چلے جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہیں کرپشن کا بیت آج بادشاہ کا آجاتا ہے دنیا میں پینٹ ہاؤس پائرٹس اور اخبارات جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان سے جو ہیڈ آف سٹیٹ مل لے وہ اس کے بعد اپنی انگلیاں گنے جن کی کرپشن جن کی کہانیاں جو ہیں وہ ویکی لیکس تک ہیں کالی ہم نے آپ کو قسمت صاحب کی ایک سٹوری بتائی تھی جس میں ویکی لیکس کا ایک ڈاکومنٹ انہوں نے لیک کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکی امبیسی نے امریکہ کو بتایا کہ زرداری صاحب نے ایک پاکستانی بزنس مین جو برطانیہ سے واپس آئے تھے ان کی ٹانگ کے ساتھ بم بان دیا تھا مرتضی بخاری شاید ان کا نام تھا تاکہ وہ بینک سے انہیں پیسے لا کے دے سکیں یہ امریکی امبیسی امریکہ کو وائر کر رہی تھی بتا رہی تھی کہ یہ صدر محترم آئے ہیں مزید بھی آپ کو ان کا تھوڑا سا ٹائٹل بتاتے ہیں کہ ان کا ٹائٹل کیا ہے آپ یاد کیجئے ایان علی کی پوری کی پوری کرپشن یاد کیجئے کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی اوپر جو جے آئی ٹی بنی اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو جھوٹے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے دو سو عرب کی منی لانڈرنگ ہوئی جی ہاں دو عرب کی نہیں کہہ رہا دو سو عرب کی سندھ میں منی لانڈرنگ ہوئی اس میں مرکزی ملزم کے طور پر آصف علی زرداری کو نومینیٹ کیا گیا تھا سیورل ان کے اوپر کرپشن کی کیسز نیاب نے کھولے تھے آج سے آپ نے انہیں صدر پاکستان بنایا امین چودی نظام دین نے تمام استثناء حاصل ہو گیا تمام کیسز ختم ہو گئے دودھ کے دلے ہو گئے کچھ نہیں ہو سکتا یاد کیجئے کہ اس سے جالی کیس کے اندر جو تحقیقات ہوئیں تھی اس سے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے تھے سویس اکاؤنٹس ہمیں پیسوں سے لے کے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے صدقے کے بکروں کے پیسے بھی ان جالی اکاؤنٹس سے دیا جا رہے تھے مین اللہ کے ساتھ بھی دو نمبری کرتے ہیں صدقے کے ساتھ بھی دو نمبری کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں خاندان آپ نے سنا تو ہوگا کہ کچھ لوگ کرپشن کر کے اس پیسے سے عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا پہلے کہ لوگ صدقے کے بکرے بھی کرپشن کے پیسے سے دیتے ہیں لیکن یہ دیتے ہیں یقین کریں جتنے بھی راشی لوگ ہیں وہ عمرہ بھی کریں گے حج بھی کریں گے ماں باپ کو عمرہ حج بھی کروائیں گے زکاة بھی دیں گے چیارٹی بھی کریں گے صدقے کے بکرے بھی دیں گے سب کچھ اسی کرپشن کے پیسے سے دیں گے ناشتوں کے پیسے سالگرہ کے کیک کے پیسے بلاول زرداری کے بھی اسی جالی اکاؤنٹ سے گئے تھے بلاول کے ائر ٹکٹ وہ سب کچھ اومنی گروپ کا وہ مشہور زمانہ جو ایک تحقیقات کے بعد سارا سکینڈل سامنے آیا تھا ڈاکومنٹ سامنے آئے تھے اور آصف زرداری اس میں مرکزی ملزم کے طور پر ہوئے تھے اب یہاں یہ صرف الزامات نہیں تھے یہ سیاسی مقدمات نہیں تھے بلکہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ شریک مجرم جو تھے انہوں نے پیسے واپس کیے تھے جی ہاں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ان مقدمات کے اندر آصف علی زرداری کے شریک مجرم تھے ملزم کہیں یا مجرم کہیں وہ تو اب چودری نظام دین پہ ہے ان کو کیا بنائیں لیکن جو ان کے ساتھ جرم میں شریک تھے انہوں نے پیسہ واپس کیا مین لوٹ مار کو مانا انہوں نے جالی سارا پیسہ واپس نہیں کیا بہت تھوڑا سا پیسہ واپس آیا تھا لیکن بہرحال جب پیسہ واپس آ گیا تو مطلب جرم مان لیا گیا تو پھر آصف علی زرداری کو اس سے مبرہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے لیکن پھر جو چاہے آپ کا آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ چودری نظام دین کر سکتے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا اچھا جی اگلی بات اسی سے جڑی ہوئی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی پر معاملہ ختم ہو گیا نیب کے معاملات کے اندر نہیں آپ کو اکڑوں پر پھیلا ہوا بلاول ہاؤس کراچی کے اندر جس پر بعد میں بحریہ ٹاؤن اور وہ سب کچھ سوالات آپ کو یاد ہیں پھر کراچی کے بحریہ ٹاؤن کی زمین سکینڈل اربوں روپیہ وہ سب کچھ بھی آپ کو یاد ہوگا پھر آپ کو لاہور میں اکڑوں پر پھیلا ہوا بلاول ہاؤس وہ بھی یاد ہوگا اور آپ کو عمران خان کی نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور پھر ارلی ٹو تھاؤزنڈز اور پھر بار بار کہی ہوئی بات یاد ہوگی کہ یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن شاید اس ٹائم عمران خان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ سکے کے تو دونوں روخ ہیں لیکن جس بھٹی کے اندر یہ سکہ بنتا ہے وہ چودری نظام دین ہے اور ان کو کرپٹ لوگ پسند ہیں اور وہ کرپٹ لوگوں کی آبیاری کر کے ہی انہیں یہاں پر بٹھاتے ہیں آپ دیکھ چکے ایک بار نہیں دیکھ چکے آپ کو واپس انیس سو پینسٹھ میں جانا پڑے گا جب محترمہ فاطمہ جناہ کا منڈیٹ لوٹا گیا تھا جنوری انیس سو پینسٹھ کے الیکشن میں چودری نظام دین نے لوٹا تھا قائد عظم کی بہن کو غدار اور باغی کہا گیا تھا ہمیلیٹ کیا گیا تھا انسلٹ کیا گیا تھا ان کا منڈیٹ چوری کر کے اس وقت کے نواز شریف اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے چودری نظام دین تھے وہ آپ سب کو یاد ہے کہ صدر عیوب تھے چیف آف آرمی سٹاف تھے صدر عیوب اس وقت اور انہوں نے وہ منڈیٹ لوٹا تھا اور محترمہ فاطمہ جناہ کو جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں کیا تھا ان کے اوپر ظلم یہ لوگ کرتے رہے تھے بارال اس کے بعد بھٹو صاحب کو میدان میں لائی ہے اور بھٹو صاحب ان کے ہاتھ کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا ان کے کہنے پر جو چودری نظام دین چاہتے تھے یہاں تک کہ ملک توڑ دیا گیا یہاں تک کہ بھٹو صاحب اس کے بعد چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بنے لیکن پھر انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اب انہوں نے چودری نظام دین سے بھی زیادہ طاقتور بننا ہے تو چودری نظام دین نے سوچا کہ ہمارا لائیہ ہوا بندہ یہ کرے گا آخر کار پھر ظلم کیا گیا بھٹو صاحب کے ساتھ جس میں ہم ان کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ان کی ستائش کرتے ان کی بہادری کی ستائش کرتے ہیں کہ آخر پر وہ لڑے چودری نظام دین سے خوب لڑے اور ہینک کر دیا گیا ان کو یہ سب کچھ یاد کریں اس کے بعد پھر اسی میں ہی نواز شریف کو پیدا کر لیا گیا چودری نظام دین کی طرف سے اور پھر بینظیر نواز شریف بینظیر نواز شریف یہ سارا پتلی تماشا آپ کے سامنے ہوتا رہا اور کرتے رہے چودری نظام دین بار بار حالانکہ اگر کسی نے کرپشن کی تھی تو اس کو ایک ہی دفعہ کنوکٹ کروایا جا سکتا تھا ان کو بار بار ہٹایا جاتا تھا لایا جاتا تھا کبھی کانڈلیزہ رائز کبھی کسی اور کو بیچ میں شامل کر کے چودری نظام دین صاحب بہتر ڈیل کاٹتے تھے اپنے لیے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اب وجہ اس میں یہ کہ چودری نظام دین کی کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ایک ہو تو شاید وہ ایک ہی دفعہ ڈیل کریں اور ایک ہی دفعہ قسمت کے اندر ایک اور ڈیل لکھتی جاتی ہے اور ایک اور ڈیل کی جاتی ہے ایک اور ایکسٹینشن ایک اور معاملہ اور انہی سارے معاملات کے اندر آپ کو یہ چور بار بار دروازے سے یہ ریولونگ ڈور بنا ہوا ہے یہ بار بار آتے جاتے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن آپ کی جان نہیں چھٹتی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے چودری نظام دین ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے چور اس طرح کے ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے اس طرح کے لوگ آج صدر بن کر بیٹھے ہوتے اچھا آج کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب اسمبلی میں آصف علی زرداری کو دو سو چھالیس اور محمود خان اچکزئی کو سو ووٹ ملے ہیں چھے ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس پر کبھی دوارہ بات کریں گے یہ مسترد ووٹوں کے اوپر خیبر پختون خواہ میں محمود اچکزئی کو اکانوے ووٹ اور آصف زرداری کو سترہ ووٹ اب آپ دیکھئے کہ خیبر پختون خواہ میں کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا یہ میری بات پہ آپ نے غور کرنا ہے پنجاب میں چھے ووٹ مسترد ہوئے ہیں آہ سوچنا پڑے گا یہ ووٹ پنجاب کے اندر کیوں مسترد ہوتے ہیں سوچنا پڑے گا خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو پتا ہے مہر کیسے کہاں لگانی ہے پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا سوچنا پڑے گا یہ پنجاب کے اندر ہی جو ملک احمد خان جو سپیکر تھے ان کو ووٹ زیادہ کیوں ملتے ہیں اور ڈپٹی سپیکر کو کم ووٹ کیوں ملتے ہیں ڈپٹی سپیکر بھی نون لیگ کا ہوتا ہے اور سپیکر بھی نون لیگ کا ہوتا ہے لیکن سپیکر کو اسی عوان میں اسی سیشن میں زیادہ ووٹ ملتے ہیں ڈپٹی سپیکر کو کم ووٹ ملتے ہیں وہ جو زیادہ ووٹ ڈپٹی سپیکر کو اتنی ووٹ ملتے ہیں جتے نون لیگ کے ووٹ اس اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں لیکن ملک احمد کو اس سے کچھ زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ ووٹ کہاں سے آئے وہ جھنکے کس نے دیئے وہ جھنکے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا بس نظر رکھئے میں بھی آپ کے ساتھ مل کے نظر رکھے ہوئے ہوں چیزیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس ٹائم صرف میں آپ کو ایک 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 تھوٹ پروسس آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوں ایک 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 میں کوئی ایسا آئیڈیا دے رہا ہوں جس کے اوپر آپ پانڈر کریں کہ یہ چھے ووٹ صرف پنجاب اسمبلی میں کیوں مسترد ہوئے کیونکہ بلوچستان کے اندر زرداری کے سنتالیس ووٹ اور اچکزائی کو کوئی ووٹ نہیں ملا اچکزائی بلوچستان کے رہنے والے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اور پھر سندھ اسمبلی میں آصف علی زرداری کو ایک سو اکاون اور محمود اچکزائی کو نو ووٹ ملے وہاں پر تحریک انصاف کے نو ہی ووٹ تھے پورے کے پورے نو ووٹ پڑے کوئی ووٹ وہاں پر مسترد نہیں ہوا صرف پنجاب میں ووٹ مسترد ہوتا ہے پنجاب والوں کو ووٹ ابھی تک ڈالنے نہیں آتے ووٹ ڈالنے سکھانے پڑیں گے انشاءاللہ جساں عمران خان باہر آئے یہ ووٹ ڈالنا پنجاب کے کینیڈیٹس کو پنجاب کے جو ممبرز ہیں ان کو میرا خیال عمران خان ہی سکھائیں گے یا پھر عوام سکھائے گی ناظرت اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ توہین مریم اب توہین جو ہے وہ ریاست تصور ہوگی ایف آئی اے نے ایک ایک سمن جاری کر دیا ہے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے شندانہ گلزار صاحبہ کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم نے کوئی ویڈیو یا آڈیو لیک کی ہے انہوں نے کہا یہ تو اپنے توہین ریاست کر دی ہے اب سے مریم کی توہین توہین ریاست تصور ہوگی ہونی بھی چاہیے ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا جب وہ ریاست کی اتنی لادلی ہیں چودری نظام دین کی اتنی لادلی ہیں پوری ریاستی اداروں کی اتنی لادلی ہیں تو پھر سوچ کے بولیں اب ملکہ آلیہ کی توہین ریاست کی توہین ہی تصور کی جائے گی تو اب سوچیے نا کہ چودری نظام دین نے کتنا سوچ کے کرافٹ کی ہے یہ سٹریٹیجی کے اوپر زرداری اس کے بعد شہباز شریف اس کے بعد مریم نواز تو یہ تمام کرافٹڈ سٹریٹیجی ہے یہ ہے وہ پاکستان جو چودری نظام دین کو چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان آپ کو چاہیے وہ مختلف ہے جو چودی نظام دین کو چاہیے وہ مختلف ہے اب آپ فاطمہ جناہ کے وارس ہوں گے چودی نظام دین عیوب خان کے وارس ہیں ہونا تو وہی ہے جو چودی نظام دین نے سوچنا ہے کیونکہ وہی زیادہ سوچتے ہیں زیادہ اقل مند ہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں آپ سارے تو بے وقوف ہیں اس لیے ان کو اسی طرح کے بہترین لوگ چاہیے انہی کے ساتھ انہوں نے کام چلانا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران ریاض صاحب کو آج رہا کیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی بات کے پکڑا گیا تھا یاد کیجئے میں بار بار اپنے وی لاؤگز میں آپ کو بتاتا رہا کہ چند ہی دن میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا کوئی اس میں قانونی بات نہیں کسی وکیل کی بات نہیں کسی عدالت کی بات نہیں پہلے ایک مقدمے میں ان کی بیل ہوئی دوسرے مقدمے میں ڈال دیا آج دوسرے مقدمے میں بیل ہوئی گھر بھیج دیا اگر انہیں اندر رکھنا مقصود ہوتا تو آپ کے سامنے ہے یاسمین راشد کو کیسے رکھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کو تو مہینوں ان کو اندر بھی رکھا جا سکتا تھا چودی نظام دین انہیں لمبا اندر نہیں رکھنا چاہتے تھے یہ میں نے آپ کو پہلے دن بتا دیا تھا اور وجہ بتائی تھی حالانکہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس میں عمران ریاض یا ان کے خاندان کا کیا قصور ہے ان کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں لیکن آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ساری زیادتی کرنے کا مقصد بیانیاں بدلنا تھا بیانیاں جو تھا وہ چاہیے تھا اس دن کے بیانیاں جو ہے وہ شفٹ ہو اس بات سے کہ جو فارم فورٹی فائیو اور تمام چیزوں پر بات ہو رہی تھی اس کے لیے عمران ریاض کو پکڑ لیا گیا اسطور کو پکڑ لیا گیا تاکہ بیانیاں وہ ہو باتچیت وہ ہو آج این صدر زرداری کے الیکشن والے دن عمران ریاض کو چھوڑا گیا ہے تاکہ اب عمران ریاض کی رہائی پر بھی بات ہو تاکہ صدر زرداری کا جو الیکشن ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈلیوٹ کر لیں کوئی اور ٹاپک بھی آج ہے اسی طرح سے میں آپ کو بار بار بتایا کہ جب انٹرنیشنل میڈیا سارا پاکستان کے کنٹروورشل الیکشنز کی بات کر رہا تھا ٹائمز ہو اکانومیسٹ ہو بلومبگ ہو نیو یارک ٹائمز ہو گارڈین ہو کوئی بھی جریدہ یا اخبار ہو انٹرنیشنل وہ کر رہا تھا تو اچانک آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی صاحبان آگئے ایک 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 خطاتی والا کرتہ آگیا وہ خاتون پتہ نہیں کہاں سے آگئیں پھر وہ خاتون کسی اور وہ والا کرتہ سعودی عرب سے لاکے وہ ڈیفینس میں نہیں گئیں لیبیٹی میں نہیں گئیں وہ کسی اور مارکٹ میں نہیں گئیں سیدھی اچھرا گئیں موسٹ کنزروٹیو علاقہ لور میڈل کلاس کی مارکٹ اچھرا میں وہ گئیں وہ والا کرتہ پہن کے اور سرے عام پھر رہی تھی پھر ہمارے ایک کرسچین بھائی نے ان کو پناہ دی یہ ذرا غور کرنے آپ نے سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا کسی اور نے نہیں کی کرسچین بھائی نے ہمارے نے ان کو وہاں پر پناہ دی بھلا وہ یہ سوچ سکتے ہیں پناہ دینے کا جب بھبرے ہوئے باہر لوگ کھڑے ہوں تو وہ ان کا حشر کیا کریں گے مطلب کہ قرآن کی توہین کا الزام لگایا جا رہا ہے اور کرسچین بھائی ان کو دے رہے ہیں اپنے کیفے کے اندر ان کو وہاں پر جھوٹا ظاہر ظاہر ہے وہ الزام لگایا جا رہا تھا ان کو اندر پناہ دیتے ہیں یہ سب کچھ ڈاٹ کنیکٹ کیجئے اور پھر اچانک سے موسن نکوی صاحب کی مبینہ طور پر رشتہ دار کو بلایا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ہولی وڈ اور بولی وڈ سٹائل ایسا ریس کیو کرتی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر تھانے لے کے جایا جاتا ہے خاتون کے موں کو کور کیا ہوا ہے اس کے حالانکہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی خاتون چلیں وہ موں کو کور کر لیتی سر موں پیر سب کچھ کور کیا ہوا ہے پھر اسی تھانے میں ان کا کرتہ اتروایا جاتا ہے پھر وہ کرتہ ان صاحبان کو دیا جاتا ہے پھر وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں پھر ایف آئی آر دی جاتی ہے جو کہ سیل کر دی جاتی ہے اور پھر اس خاتون کو جو وہ انٹرنیشنل پورے کا پورا ایک سلیبرٹی بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر سے اور خبر جائے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے ایسی خبروں میں میں بتا چکا ہوں آپ کو جو مذہب سے ریلیٹڈ ہوں اور ساتھ پھر ان کی جو اگلی باتیں وہ تمام دسکشن وہ جو آفیسر ہے وہ ہمیشہ انگلیش میں کرتی ہیں اور ایسے تمام موضوعات کے اوپر بات ہوتی ہے مذہبی انتہا پسندی جانوروں سے محبت اور ان کے شیلٹر ہاؤسز اور اس کے بعد ترانس جنڈرز آپ یہ تینوں ٹاپکس دیکھیں یہ انٹرنیشنل میڈیا اسی لینڈ سے پاکستان کو دیکھتا ہے اسی لینڈ سے پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تینوں ڈاٹس کو کنیکٹ کیا گیا یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کے بیانیے کے گروہ جو محسن نکوی صاحب ہیں پہلے سینن کے ساتھ بھی کسی زمانے میں کام کرتے رہے ہیں تو یہ ملکے بیانیاں بنایا گیا انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں انگیج کیا گیا سب جھوٹا کونکورٹڈ وہ ایک محول بنا کر اور جو لوکل بیانیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران ریاض کو پکڑ کے اندر دے دو اسد تور کو اندر دے دو اسی دن میں نے آپ کو اتایا تھا کہ چند دن میں رہائی ہوگی صرف بیانیاں بدلنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اچھا جی آخری خبر آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی وقت کم ہے ایک بچی کے گھر مریم نواز صاحبہ گئی تھی وہاں پر ایک حادثہ ہوا ہے اب وقت کم ہے اس لیے میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا اگلے وی لاغ میں یہ خبر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک گھر میں بچی گئی مریم نواز صاحبہ گئی اور وہاں کیا حادثہ ہوا لیکن چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا جو پنجابی وی لاغ ہے وہ بھی اسی معاملے سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹک ٹاکر کڑیاں اور پنجاب حکومت تین چار ہماری باجیاں تین چار پنجابی کڑیاں جو لگ ٹک ٹاکر رہی ہیں لیکن ان کے ہتھے پنجاب حکومت چڑ گئی ہے اور کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر آج کا پنجابی وی لاغ ہے دیکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات